ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ ہائی سکول جمبر کے ہیڈ ماسٹر محترم ریاض صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ سانہ آرمی پبلک سکول کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور ان جو ہے ایک غم کا پہاڑ پوری قوم کے پر ٹوٹا اس حوالے سے ان کی کیا اپنی جو ہے رائے ہے اور کیسا وہ پروسیجر اس اپنے تعلیم ادارہ کے اندر چلا رہے ہیں اسلام علیکم جی یہ بتائیے گا کہ تعلیمی حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا نقصان تھا سانہ آرمی پبلک سکول تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے ملک پر ہمارے نو نحال طالب علم جو تھے ہمارا جو کالیج تھا سکول تھا اس پہ دشمن نے اپنے ایجنٹس سے اپنے کے ذریعے جو وار کیا تھا یہ بڑا خطرناک بھی تھا اور بڑا اندوناک بھی تھا اس میں قوم متحد رہی ایک سو چالیس طلبہ جو ہے وہ جامع شہادت نوش کر گئے لیکن ہمیں ایک عظم دے کے گئے کہ ہم دشمن جو بھی سازش کرے گا ہم جو ہنا اس کے آگے جھکیں گے نہیں اور ہمارے تمام طلبہ نے یہ عظم کیا کہ آئندہ کے ہم جو ہنا دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم سینہ تان کر جو ہنا اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ان بچوں کو جو اس میں شہید ہوئے انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ واقعہ کیا تھا وہ درندے صفت انسان تھے درندے ہی کہا جا سکتا کیونکہ انسان ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور وہ تو نو نحال تھے نئے پھول تھے جو ہنا ابھی تو وہ کلیاں تھی کہ کھلے بھی نہیں تھے اور کھلنے سے پہلے انہیں مرجا دیا گیا ہم اس ان جنہوں نے یہ کیا جو اس میں شامل ہوئے ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اور آئندہ جو ہے ایسا کوئی واقعہ نہ ہو حکومت سے گورنمنٹ سے بھی جو نا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ دشمن جو نا ایسا وار نہ کریں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج سمت پبلک مائڈل سکول کے پرنسیپل محترم انیس خانزادہ صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ سولہ دسمبر کا جو یہ واقعہ تھا اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں ہم ان کے والدین کے ساتھ جو نا مکمل ازار جگجیتی کرتے ہیں اور جو ہے اس کا جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے جو یہ کہ بھی اس کے بعد پوری کو متحد ہوئی ہے ہم موجود ہیں علی جان پبلک سکول کے پرنسیپل محترم ڈاکٹر تاریخ اقبال صاحب کے ساتھ تو ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جو ہے سانیہ آرمی پبلک سکول اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ سانیہ آرمی پبلک سکول ایک گم کی گھڑی تھی پوری قوم نے اس گم کو محسوس کیا تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے اس واقعے کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے بہت علمناک ایک حادثہ تھا پوری قوم کے لیے اور اس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی اگینس ٹیوریزم اور پاک آرمی نے خاص طور پر اس کے اگینس ٹریکشن لیا اور اکراس در بورڈ پورے ملک کے اندر انہوں نے اپنی کاروائیاں کی اور تقریباً انہوں نے فینش کر دیا تروریزم سلام الرحیم ناظرین سولہ دسمبر سانہ آرمی پبلک سکول جو ہے ایک بڑی انتہائی کرب اور غم کی گھڑی تھی پوری قوم کے اوپر اور اس حوالے سے آج بھی ساری قوم ساری قوم کا ہر فرد اس کی آنکھ اشکبار ہمیں دکھائی دیتی ہے ہر ایک اس غم کو آج بھی اپنے دل پر محسوس کرتا اور خاص طور پر جو تعلیم اور تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کے اندر انتہائی غم کا شکار ہیں اور آج بھی ان شہدہ کو نہیں بھولیں جنہوں نے سولہ دسمبر کو آرمی پبلک سکول میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تطویر گروپ آف کالیجز کے ڈیریکٹر محترم عاصف اقبال صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ آرمی پبلک سکول کے شہدہ کے حوالے سے ان کے کیا کہنا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی یہ بتائیے گا کہ آرمی پبلک سکول کا جو سانعہ ہوا تھا جو ساری کی ساری قوم نے ایک غم کی گھڑی اپنے اوپر جہلی تھی اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے یہ حماس صاحب یہ بہت بڑا سانعہ تھا بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اس میں خاص طور پر جو شہدہ کے لوحکین ہیں ان پر جو وقت گزرا وہ بہت ہی بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروشل ٹائم تھا ان کے لیے اور جو اس میں سیکیورٹی اداروں نے جو بعد میں اپنا رول پلے کیا وہ قابل فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے کہ پوری قوم متحد ہوئی اس واقعے کے بعد اور انہوں نے پروپرلی ٹروریزم کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے اقتواد کیے اور سٹل ہمارے جو سیکیورٹی دارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک انڈیمیبل ہے اور فاریور یہ ایک ایسا زخم ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا اور لوحکین کے لیے اور ان کے جو غم ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہے اور پوری قوم متحد ہے ٹروریزم کے لئے یہ بتائیے گا کہ یقینا ان شہداء کو نہیں بھلایا جا سکتا لیکن آپ بھی ایک تعلیمی ادارے کو آپ کا جو گروپ آف کالیجز ہے تطویر کے نام سے چلا رہے ہیں تو اس میں آپ سٹوڈنٹس کی تربیتی جو پروسس ہے تربیت کا جو مراحل ہے ان کے حوالے سے آپ نے کیا پالیسی اپنائی ہے اس واقعے کے بعد اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایکسٹرنل ہے ایک انٹرنل ہے ایکسٹرنل میں جو سی او پیز ہیں ایس او پیز ہیں گورنمنٹ کے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ انٹرنل ہی ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہیں جو سپیسیفک اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور کمیونکیٹ کرتے ہیں پروپرلی ان چیزوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے